الرحمن الرحیم مالکہ صراط الذین و نعمت علیہ و غیر المعبور کم اقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرن و آمرہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ سبحان ربک رب العزت عمی عصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد و لعنت اللہ دائماً باقی اللہ محمد و عالی محمد دعا ہے آل محمد قازیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کے سب کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے مولا بحق محمد و عالی محمد تمام کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول مولا بحق محمد و عالی محمد جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں اٹھے ہیں مولا تمام کی مرادوں کو برلائے مولا بحق محمد و عالی محمد کوئی بھی ہاتھ اس ذکر شبیر سے خالی واپس نہ جائے مولا جتنے پریشان حال ہے مشکل کشا کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے یا مولا بحق محمد و عالی محمد جتنے بھی مسئیبت میں گھرے ہوئے ہیں مولا ان تمام کی مسئیبتوں کو آفتوں کو دور فرمائے یا مولا کربلا والوں کی عزت اور عزمت کا واسطہ یا مولا آل محمد کی شرافت کا واسطہ مولا عزاداری میں جتنے بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں مولا ان تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے یا مولا وہ منظر جل سے جل ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے خوشنو دیئے امام زمانہ پر مل کے صلوات پڑھ دے محمد ورعالی محمد اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربی گر رب العزت عمائی عصفون واسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین معزز اور مکرم سامعین اور ناظرین جیسا کہ آپ تمام حضرات کی علم میں ہے کہ آج ماہ محرم کی چار تاریخ گزر چکی اور آج پانچویں شبے اور یہ چودہ سو بیادیس ہجری کا آغاز ہے یہ مہینہ افسوس کرنے کا مہینہ ہے آل محمد کے ظلموں کو یاد کر کے رونے کا مہینہ ہے لیکن احسان فراموش امت کہ جسے آخری مہینے کی قربانی تو یاد رہتی ہے پہلے مہینے کی قربانی بھول جائے کرتی ہے آخری مہینے میں بھی ایک نبی نے امتحان دیا تھا اس کے لال کا اسلام کا آخری مہینہ اس مہینے میں بھی ایک قربانی گزری ہے اور اسلام کا پہلا مہینہ اس میں بھی ایک بہت عظیم و شان قربانی گزری ہے پہلا مہینہ اگر یہ کہہ دو کہ وہ خواب تھا تو اس کی تعبیر آخری مہینہ جو خواب تھا اس کی تعبیر پہلے مہینے میں نظر آئی خواب جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کا سچ نہیں ہوتا لیکن جو خواب نبی دیکھے جو نبی خواب دیکھے وہ وحی الہی ہوتی اللہ اس خواب کے ذریعے سے نبی کو کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہے جو خواب حضرت اسماعیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا قربانی کا خواب وہ تعبیر بن کے حسین ابن علی سامنے آئے انہیں صرف آزمایا گیا تھا کہ یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا کہ یہ بیٹے کی قربانی دیتا ہے چھوڑی گردن پہ تھی بیٹا ہٹا لیا گیا دمبہ لٹا دیا گیا وہاں کمبہ وہاں دمبہ آ گیا وہاں دمبے نے آ کے اسماعیل کی جان بچائے یہاں کمبے نے آ کے دین اسلام کو بچایا یہاں کمبہ قربان ہوا لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو وہ دمبہ یاد رہا وہ کمبہ بھلا دیا گیا جانور یاد رہا کہ وہ جانور تھا جس نے حضرت اسماعیل کی جان بچائی لیکن جن خاندان کے افراد کو جانوروں سے بھی بتر نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا اتنی ظلم کی انتہا ہوئی کہ الفاظ نہیں ہے مسائب کے کہ کیا کہا جائے کہ کربلا میں کس کس طرح سے آل محمد کے ایک ایک افراد کو اتنی اتنی دشمنی میں شہید کیا گیا ایک تو کل آپ نے محبت کی انتہا سنی محبت کی انتہا سنی نا حبیب ابن مظاہر کی لیکن صرف وہاں محبت ہی نہیں تھی سامنے ان کی دشمنی کی بھی تو انتہا تھی کہ یہاں پہ اگر اس کا نام بچانے کے لیے اس خدا کے رسول کی رسالت بچانے کے لیے اس خدا کے ولی کی ولایت بچانے کے لیے جو آل محمد نے قربانی دی تو وہ قربانی میں کتنا بڑا امتہان دیا یہ سبر کرتے رہے وہ ظلم کرتے رہے ان کی سبر کی انتہا تھی ان کی ظلم کی انتہا تھی وہاں جان لینے والوں کی کمی نہ تھی اور یہاں اس کے تحفظ کے لیے جان دینے والوں کی کمی نہ تھی انہیں ضرورت پڑی ظلم کرنے والوں کو جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اس گھرانے کو پتھر سے بھی مارا ہے اس گھرانے کو ان لوگوں نے جب انہیں ضرورت پڑی تو انہوں نے پتھر سے بھی مارا ہے اور یہاں پہ صبر کرنے والوں نے جب دیکھا کہ ضرورت پڑی ہے اس کی بقا کے لیے تو چھوٹا سا بچہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا چھوٹا سا بچہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا خاندان بچے نہ بچے کمبہ بچے نہ بچے چادر بچے نہ بچے حرمت بچے نہ بچے خیمہ بچے نہ بچے جان بچے نہ بچے خون بچے نہ بچے آل بچے نہ بچے لا الہ الا اللہ بچنا چاہیے یہ خاندان کا قیامت تک کے لیے امت پر احسان ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نمک حرام کتے نمک حرام کہ جو زندگی بھر آل محمد کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو اور اسی آل محمد کے جب غم منانے کا دن آتا ہے تو یہ حرام زادے کہہ دیں کہ کیسا غم کیا غم ہم تو واہ حسین کہنے والے ہیں لانت تمہارے عقیدوں پر لانت تمہاری اس منحوس عادتوں اور منحوس زبانوں پر لانت ایسے منحوس عقیدوں پر دنبہ اگر بچانے آ جائے حضرت اسماعیل کو تو اس دنبے کی یاد منائی جاتی ہے اسے سجا کے نکالا جاتا ہے مہندی لگاتے ہیں پوچھو کہ کیا ہوا تو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ نے دنبہ لٹایا تھا لہٰذا اس دنبے نے جان بچائی ہے اس دنبے کی عزت کتنی کروا یہ میں نے بتایا تھا پچھلے بیانوں کے اندر کہ اللہ اس رسی کی بھی بے حرمتی نہیں کرنے دیتا جو اس جانور کے گلے میں باندھی جاتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اسے تم جانور بھی نہ کہو اسے اب تکلیف نہ پہنچا ہوں جس کے لئے تم نے نیت کر لیا کہ یہ اللہ کے رحمے قربان کیا جائے گا جس جانور کو قربانی کے لئے تم چن لو تو اب اسے جانور تک نہ کہو کیونکہ اب وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو چکا ہے کیونکہ تم نے اس کی اللہ کے رحمے قربان کرنے کے لئے چنا اس کی رسی کو بھی کیوں رسی کیا رسی نے کونسا کمال کیا کیا وہ جانور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا تھا کیا اس کے گلے میں رسی تھی تو اللہ نے اس رسی کی عزت کیوں کروائی اس لیے کہ یہ رسی اس سے جھڑی ہوئی ہے جو اللہ کے رامے قربان کیا جاتا ہے جب تمہیں یہ رسی سمجھ نہیں آئے گی جب تک تمہیں یہ رسی سمجھ نہیں آئے گی تب تک تمہیں حسین کا تازیہ بھی سمجھ نہیں آئے گا جسے رسی سمجھ آگئی بے وقوفی ہوگا وہ جسے تازیہ سمجھ نہ آئے رسی سمجھ آگئی اور اللہ فرما دا ہے کہ تم اسے نہ کہو کہ وہ جانور ہیں تو ہم بھی تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی نسبت سے جو تازیہ بنایا جاتا ہے اسے لکڑی کا نہ دیکھو یہ دیکھو کہ اس میں نسبت حسین نظر آتی ہے اس میں مولا حسین کی نسبت ہے یہ مولا حسین سے نسبت رکھتا ہے وہ رسی اس دمے سے نسبت رکھتی یہ ذریعہ یہ تازیہ یہ علم یہ آل محمد سے نسبت رکھتا ہے لہٰذا اتنی اتنی زبانیں باہر نکالنے سے پہلے ذرا اس رسی پر بھی ذرا بھونک کے دکھاؤ تب پتا چلے گا کہ تمہاری زبان کہاں تک دراز ہوتی ہے تو لہٰذا یہ احسان فراموشی ہے یہ جو آل محمد کا کھا کر آل محمد پر بھونکتے ہیں علی کا کھا کر علی کو بھونکے ہے تیری فطرت وگر نہ ملا تمہارے جیسے کروڑ کتے ہیں علی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں کوئی نہیں جاتا مولا علی علیہ السلام کا کچھ نہیں جاتا جو بھی آل محمد سے مودد محبت رکھتا فائدہ اسی کا ہے آل محمد کا کوئی فائدہ نہیں اور جو بھی آل محمد سے بغض رکھتا ہے تو آل محمد کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان اسی کا ہے جو بغض رکھتا ہے آج جو موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے دیکھیں اللہ نے دو قسم کی قوم اس کائنات میں رکھی ایک ہے قوم انس انسان ایک ہے قوم اجنہ جنہ وما خلقت الجنہ والانس الا لیعبدون ہم نے انسان اور جنہ کو صرف اور صرف اسی لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے دو قوم اللہ نے رکھی ہے کائنات کے اندر ایک قوم انسان ایک قوم جنہ ویسے موضوع سمجھ آگیا ہوئے گا آپ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہکاوے میں لانے والے صرف جنہ شیطان نہیں جنہ جسے شیطان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے انسان بھی بہکاتا ہے اور اس پر کسی کا دھیان نہیں گیا اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن کریم کی آخری جو سورہ ہے سورہ ناس اللذی یو وسوسو فی صدوری ناس وہ جو وسوسہ پیدا کرتے ہیں کون من الجنتی والناس جہاں پہ قرآن مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس وقت جو موجودہ ہے جہاں پہ قرآن ختم ہوتا ہے وہ ونناس کی سینے وہ ونناس کون ہے وہ انسان ہے اللہ فرما دا ہے کہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں ان میں ایک تو شیطان ہے ایک تو جن ہے دوسرے انسان ہے یعنی شیطان تو ہے ہی ہے گمراہ کرنے والے لیکن انسانوں بھی کچھ ایسے چھپے ہوئے شیطان ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں لہذا پتا چلا کہ انسانوں میں بھی کچھ ہے جو گمراہ کرتے ہیں اور شیطانوں میں بھی کچھ ہے جو گمراہ کرتے ہیں ان دونوں میں دو الگ الگ ہے شیطانوں انسانوں میں بھی اچھے اور برے ہیں شیعتین میں جنوں میں بھی اچھے اور برے لیکن انسانوں میں تین قسمیں پائی جاتی ہے اور جناتوں میں دو قسمیں پائی جاتی ہے انسان میں مومن کافر یا منافق تین چیزیں پائی جاتی ہے ایک مومن ایک کافر ایک منافق لیکن جناتوں میں دو ایک قوم پائی جاتی ہے ایک تو یا تو وہ پکے پکے ایمان والے ہوں گے دوسرا یا تو وہ پکے کے پکے کافر ہوں گے ان میں کوئی منافق نظر نہیں آئے گا ان میں کوئی منافق نہیں ہے آتیس راہ دنے پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر سمجھ آئے تو بولو اکیلا میں پڑھتا ہوں ایسا محسوس بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ غفلت ہے اور تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ غفلت ہے آپ لوگوں کی سلوات پڑھیں محمد اور عالم اللہ علیہ وسلم انسانوں میں بھی کچھ ہے جو گمراہ کرتے ہیں شیاطین میں بھی کچھ ہے جناتوں میں بھی کچھ ہے جو گمراہ کرتے ہیں لیکن انسان جو ہے انسان وہ نظر آتا ہے شیطان جو ہے وہ نظر نہیں آتا شیطان جنات نظر نہیں آتا جسے یہ نظر آتا ہے پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا جسے شیطان نظر آ جائے جسے جنات اصل روپ میں نظر آ جائے تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا آنکھیں گھومنے لگ جاتی ہے دن میں تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں ویسے بہت ساری کیفیت ہے در کی وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے میرا موضوع ہے جنات در میرا موضوع نہیں ہے لیکن اسی سے ملتی جلتی جو چیز ہے وہ در ہے کیونکہ جو ان چیزوں سے قریب ہو جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں درہ ہوا رہتا ہے گمراہ کرنے والوں میں انسان بھی ہے شیاطین بھی ہے جنات بھی ہے اب ہو نہیں سکتا کہ غائب رہنے والا جنات نظر نہیں آتا جن میں اچھے ہیں انہیں جنات کہتے ہیں اور جو برے انہیں شایاتین کہتے ہیں شیطان ایک جنات کی ہی قوم ہے اسی میں سے یہ الگ ہوئے ہیں اچھے برے اب ایسا ہو نہیں سکتا یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک غائب رہ کے گمراہ کرتا ہو اور ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا دشمن اللہ کا شیطان کتنا بڑا دشمن ہے اللہ کا سب سے بڑا دشمن اللہ کا شیطان ہے اللہ نے جا بجا قرآن میں فرمایا کہ سب سے بڑا اللہ کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے تو اللہ نے اتنا بڑا شیطان کھلا رکھا اسے چھوٹ چھاٹے جب چاہے جہاں چاہے جس کے بھی روپ میں زیادہ تر مولوی کے روپ میں آ جاتا ہے لیکن آ جاتا ہے گمراہ کرنے کے لئے رہ کے کوئی گمراہ کرنے والا ہو سلوات بر محمد وعالی محمد موبیل کی لیٹ چلو گئے سلوات بر محمد وعالی محمد اللہم اللہم محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد میں شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ حرکت ہے تو شاید رہنے والی خیر صلوات پڑھتے رہیں محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بس دعا کرے کہ صلی اللہ محمد وعالی محمد دعا کرے کہ یہ حرکت نہ ہو ٹھیک ہے مجلس کا جو ہے سلسلہ نہ ٹوٹے تو ہو نہیں سکتا کہ گمراہ کرنے والا غائب میں ہو نظر نہ آتا ہو اور اللہ کو ہدایت کرنے والا نہ رکھے لہٰذا اللہ نے ہدایت کرنے والا بھی رکھا ہے ہدایت کرنے والا بھی اللہ نے رکھا ہے مگر یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کوئی اسے مانتا ہے کوئی اسے نہیں مانتا اچھا کسی مولوی صاحب کو پوچھو کہ مولوی صاحب لخنوں کے اندر ایک بندہ گمراہ ہو گیا تو کیا کہے گا اسے کس نے گمراہ کیا شیطان الزام آیا شیطان پہ اس کی لائٹ بن کر دی الزام شیطان پہ آیا الزام کس پہ آیا شیطان پہ الزام شیطان پہ آ گیا اب اگر کوئی جیتپور میں گمراہ ہو جاوے کہ فلانی جگہ پہ مولوی صاحب گمراہ ہو گئے وہ وہاں بھی بن گئے کس پہ الزام آئے گا شیطان نے اور یہ تو ہو گئی گمراہی کی بات اب ہدایت کی بات ہدایت کی بات اب ذرا دیکھیں کہ ایک مولائی جا رہا تھا راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا راستے میں راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اس میں وہ بالکل خیریت سے گھر آ گیا ٹھیک ہے اس سے پوچھو کہ کیا ہوا میرے امام نے مجھے حفاظت میں لے لیا ایک بندہ دوسری جگہ سے مذہب آل محمد میں آتا ہے کیا کہتا ہے میرے مولا نے کرم کر دیا میرے مولا نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا میرے امام نے مجھے راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیا اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کسی کا شیطان زندہ ہے تو کسی کا امام زندہ ہے یا کسی کا شیطان زندہ ہے تو کسی کا امام زندہ ہے لہٰذا اگر غیب میں کوئی گمراہ کرنے والا ہے تو پھر غیب میں رہ کے کوئی ہدایت کرنے والا بھی اللہ نے رکھا ہے تو اب غیب اور ظاہر دو چیزیں مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں بہت سی جنگیں جن میں کہیں جنگیں تو ایسی ہیں کہ مولا علی نے اس مخلوق سے لڑی ہے جو انسانوں کے سامنے نہیں آتی جن میں ایک ہے قوم جنات جناتوں سے بھی مولا علی کی جنگ ہے اور آج وہی میں جنگ آپ کو سنانے والا ہوں اور اسی سے جو ہے ہم مسائب کی طرف بڑھیں گے قوم جنات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سکا سک سے واپس لوٹ رہے تھے ایک جنگ تھی جس کے لئے سرکار چلے اب دو روایت اس میں ملتی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جنگ ہی نہیں ہوئی اور دوسری یہ ہے کہ وہ فتح ہوئی اب جس میں مولا علی ساتھ ہو اللہ کا شیر جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو وہاں تو کوئی بات ہی نہیں تو لہٰذا رسول خدا یا تو وہ جنگ فتح کر کے تشریف لا رہے تھے واپس یا تو وہ جنگ ہوئی نہیں سرکار کو کسی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ فلان جگہ پہ مشرقین اسلام پہ حملہ کرنے والے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ کیوں نہ ان کے آنے سے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں تاکہ جو ہے نقصان وہ یہاں پہ نہ کر سکے لہذا سرکار وہاں پہنچ گئے تو وہ آئی نہیں ایک یہ ہوا کہ وہ آئی نہیں جنگ نہیں ہوئی دوسرا یہ کہ جنگ ہو گئی لیکن سرکار فتح کر کے آئے بہرحال سرکار لوٹ رہے تھے اب لوٹتے لوٹتے ایسے مقام پہ سرکار پہنچ گئے اتنا ریگستان رن اب وہ علاقہ ایسا تھا جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں پتے سمجھ لو کہ آگ اگل رہے تھے زمین کا ذرہ ذرہ اتنا گرم تھا اس ریگستان کا کہ سمجھو کہ زمین بھی آگ ابل رہی ہے آگ نکال رہی ہے اب اتنا خطرناک ماحول سرکار کے سپائی ساتھ ساتھ اور ہوا ایسا کہ سرکار کا وہاں پہنچنا اس بستی میں اور پانی کا ختم ہو جانا ہے پانی ختم ہو گیا اب یہاں پہ اصحاب کی حالت بالکل خراب بالکل خراب ہو گئی یعنی کہ آپ سمجھیں کہ کتاب میں یہ جو میں دو یہ پڑھ رہا ہوں یہ میں دو کتابوں کے حوالوں سے پڑھ رہا ہوں اور یہ سن کے نہیں میں پڑھ کے نہیں اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پہلی کتاب جو ہے ریاض القدس پہلی کتاب ریاض القدس جلد دو صفہ نمبر دو سو چموالی سے دو سو اٹھاون دو سو چموالی سے دو سو اٹھاون دوسری جلد اور یہ کتاب جو ہے وہ دو جلدوں کے مجتمع لے اور دوسری کتاب جو ہے وہ دمعت دمعت الساقبہ یہ دوسری کتابیں اس کی تین جلدیں ہیں پہلی جلد صفہ نمبر چار سو انتیس سے چار سو پہتیس یہ جو واقعہ میں پڑھنے لگا ہوں مولا علی کی جنگ کا یہ جو جنگ ہے اسے کہتے ہیں جنگ بیر العلم بیر العلم جنگ بیر العلم اب یہ جنات سے جنگ مولا علی کی جنات سے مولا علی کی جنگ اب سہرہ میں ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ جہاں پانی کا نام و نشان نے اور جو پانی بھرا ہوا تھا وہ بھی خالی ہو گیا لہٰذا زبانیں بہار آنے لگی صحابہ کی پیاس سے زبان بہار آنے لگی سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اس علاقے کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ کونسا علاقہ ہے تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس علاقے کو وادیِ کسیبِ ارزق کہتے ہیں وادیِ کسیبِ ارزق اس علاقے کا نام ہے یہ میں لکھ کے اس لئے لائے ہوں یہ نام جو ہے تاکہ وہ گفتگو پہنچانے میں ایک بہترین سہارا رہتا ہے مکمل طریقے سے بعد پہنچائی جا سکے وادیِ کسیبِ ارزق اس علاقے کا نام ہے اب سرکار نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ جسے پتا ہو کہ یہاں پانی کہا ہے میں اس کی جنت کی زمانت لیتا ہوں اسے جنت دی جائے گی جو یہ بتا دے گا کہ پانی کہاں ہے تو ایک صحابی نے ہاتھ اٹھائے جا رسول اللہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہاں پر کچھ فاصلے پر دوری پر ایک کونہ ہے اور وہ کونہ اتنا خطرناک مانا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی فضیلت آپ سن لے کے اس میں کیا خوبی تھی سنا تھا کسی نے وہ پانی پیا نہیں تھا بس سنا تھا کہ یہ پانی کا سواہ دیسا ہے کہیں لگے یا رسول اللہ پانی اتنا تھنڈا اتنا تھنڈا کہ جس کی کوئی حد نہیں بہت تھنڈا پانی بہت تھنڈا اور میٹھا اتنا کہ شہد کی طرح بہت میٹھا تو اب صحابہ کی جو زبانے باہر تھی وہ ذرا ذرا سی اندر آگئی حوصلہ بڑھ گیا نا کہ چلو شگر ہے کہ پانی تو ہے پھر ارد کی یا رسول اللہ مگر 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 بات یہ ہے کہ وہاں سے کوئی بندہ پانی لے نہیں پایا اب تک کوئی پانی وہاں لانے کی جررت نہیں کر سکا کہ وہاں سے کسی نے پانی لیا ہو اور پیا ہو بس سنتے آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی اتنا میٹھا ہے ٹھنڈا ہے حالانکہ سرکار جانتے تھے لیکن بتانا ہم جینسوں کو تھا سرکار نے فرمایا کہ تو پھر کیا بات کیا ہے تو کہنے لگے کہ وہاں پہ جناتوں کا قبضہ ہے شیعتین کا قبضہ ہے یا رسول اللہ کوئی پانی نہیں رہ سکتا پھر انہوں نے بتایا کہ تین بڑے بڑے لشکر وہاں کوشش کر چکے ہیں کہ ہم وہاں پہ فتح حاصل کرے اور وہاں سے پانی ہم نکالنے پہلا جو لشکر تھا وہ طب اے یمانی دس ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا طب اے یمانی دس ہزار کا لشکر انہوں نے کہا کہ اتنی چٹکی میں یہ دس ہزار کا لشکر انہوں نے خاک کر دیا جنات کا قبضہ جنات تو نظر آتے نہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس اتنی سی دیر ہوئی اور وہ دس ہزار کا لشکر جو ہے ان لوگوں نے قتل کر دیا پھر سعاد ابن برزق سعاد ابن برزق یہ بیس ہزار کا لشکر لے گیا اسے تھوڑا تھا کہ ہاں میں یہ کنوا فتح کر ہی لوں گا جنات کو ہرائی دوں گا تو انہوں نے ایسا ہی نے صاف کیا کہ اس میں سے کوئی بچک جائی نہ سکا بیس ہزار کا لشکر صاف تیسرا برہان ابن فارس اس کی تو گنتی نہیں اس لشکر کے کہ وہ کتنے تھے گنتی نہیں یا رسول اللہ اس لشکر کے چار حصے جناتوں نے آگ میں خاک کر دیے جب یہ سنا کہ دس ہزار کا لشکر قتل کر دیا بیس ہزار کا لشکر اور یہاں تو گنتی نہیں تو اب صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی کہ نہ کہہ سکے نہ سہ سکے بلکل حالت ان کی صحابہ کی کتاب کے اندر جملے موجود کہ صحابہ بلکل پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی ہم یہاں سے آگے لے جائیں کیونکہ وہ پیاس تو بجھنا ایک درخت تھا اب تو جان کے لالے پڑھنے والے تھے کہ کون اب ان سے جنگ کرے گا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھیں کہ مولا علی اس وقت ساتھ میں نہیں تھے بحکم رسول خدا مولا علی پیچھے تھے لشکر سے لشکر سے پیچھے تھے اب اس میں آپ دیں کہ مسئلیت کیا تھی پتا چلے گا بحکم رسول خدا مولا علی لشکر سے تھوڑے پیچھے تھے آپ پہنچے نہیں آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو وہاں جا کے پانی لائے میں اس کی جنت کا زامن ہوں میں زمانت لیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا سرکار نے زمانت اب رسول خدا رحمت اللی العالمین جس کی جنت کی زمانت لے لے سرکار نے فرمایا میں اس کی جنت کی زمانت لیتا ہوں جو پانی بھر کے لائے گا تو اب ایک صحابی اٹھے جن کا نام جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھے کہ جا رسول اللہ میں جاؤں گا ابو العاص بن ربیعہ ابو العاص بن ربیعہ اٹھے کہ جا رسول اللہ میں پانی لے کے آوں گا انہوں نے بتایا کہ جا رسول اللہ میں اس سے پہلے بھی وہاں جا چکا ہوں تب میں اسلام نہیں لایا تھا اسلام سے میں بکو سو دور تھا جا رسول اللہ جب میں وہاں پہنچا ساتھیوں کے سمیت پانی لینے کے لئے تو ہمارے جتنے ساتھی تھے انہوں نے گنتی نہیں بتائی بس اتنا بتایا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے زیادہ تر وہاں پہ ہلاک ہو گئے اور وہی بستی میں پہنچا جسے گھوڑا لے کے پہنچا تھا حالت ان کی بھی ایسی ہو گئی تھی کہ بس یا جی رہے ہیں یا پھر جان بس ہلک میں اٹھکی ہوئی ہے اس طرح کی چیز ہے یا رسول اللہ جسے گھوڑا لے کے وہاں پہنچا بس وہی زندہ تھا حالت ایسی تھی لہٰذا اب چونکہ میں اسلام سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہوں میں آپ کے دامن سے چونکہ وابستہ ہوں تو لہٰذا میں دوبارہ ہمت کروں گا چونکہ مجھے آپ سے نسبت ہے یہ عقیدہ دیکھیں آپ نہ صحابہ کا ہم ایسے جانیسار صحابہ کے ایسے جانیسار صحابہ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں جو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ سن بھی رکھا ہے کہ بیس ہزار کا لشکر صاف کر دیا گیا دس ہزار کا لشکر جو ہے قتل کر دیا گیا اور لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ان کی کھوپڑیاں کومے کے ارد گرد پڑی ہوئی جا رسول اللہ جو پچھلے جو لشکر آئے تھے وہاں پہ فتح کرنے کے لیے ان کی کھوپڑیاں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں شتر مرک کے سر کی طرح لہٰذا کسی نے جورت نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا ابو العاص بن ربیعہ تو سرکار نے آپ کے ساتھ چند لوگوں کو بھی بھیجا جن میں عمرو بن عمیہ سمری اس کے بعد ابو دجانہ انساری پھر قیس بن سعاد بن عبادہ پھر سعاد بن معاز پھر سعید بن بشر ثابت بن اخنس یہ ان بندوں کے نام لکھے ہوئے کتاب کے اندر اس کے علاوہ اور بھی کچھ بندے آپ کے ساتھ چلے سعید ابو العاص بن ربیعہ کے ساتھ لہٰذا چلے کھوپڑے کی طرف اور جب آپ کھوپڑے کے پاس پہنچے کھوپڑے کے پاس پہنچے جیسے ہی قریب گئے تو اندر سے ایک دیو نکلا جنات نکلا اب اس نے آگے کہا کہ کون ہے تو اور تجھے یہاں کس نے بھیجا اور تجھے یہاں کیا کرنے آیا اس جنات نے کہا اب کتاب میں الفاظ ہیں کہ اب اس کی راوی پتا ہے کون ہے راوی اس روایت کے راوی بہت بڑے بڑے صحابی ہیں دو راوی ہیں اس واقعے کے ابو سعید خضری اور حضیفہ یمانی دو راوی ہیں یہ راوی ضروری کباس بندے کہتے ہیں کہ بھائی راوی کون ہے ابو سعید خضری اور حضیفہ یمانی اس کے راوی ہیں لہذا پہنچے اور وہاں سے بہت بڑے قد والا اندر سے جن نکلا انہوں نے کہا کہ بلکل جب وہ نکلا تو اندھیرہ چھا گیا اندھیرہ چھا گیا اور اس کی آنکھیں ہم نے دیکھی کہ شولے ابل رہی تھی شولے نکل رہتے اس کی آنکھ سے ایسی آنکھیں تھی اتنی ڈراؤنی آوازیں کہ میرے جو ساتھی تھے وہ ڈر گئے بلکل اب وہ ایسا تھا کہ بس بھاگ ہی رہتے تو ابوالعاص بن ربی آنے کہا کہ کیسے تم لوگوں کے موت سے بھاگتے ہو موت سے بھاگتے ہو تو موت چھوڑے گی نہیں تمہیں لہذا اپنی جگہ پر بس قائم قدم رہو اس سے میں نپڑتا ہوں اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا سلام رسول خدا تک پہنچا دینا دیکھو جذبہ دیکھو جذبہ ایمانی دیکھو صحابی سچے صحابی رسول کا جذبہ ایمانی دیکھو انہوں کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا سلام رسول خدا تک پہنچا دینا اور اگر میں زندہ رہا تو رسول خدا کی خیبت میں خود حاضر ہو کے لہذا جب اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا قد اور پھر اس نے پوچھا جن نے دیو نے شیطان نے خبیص نے کہ کون ہے تو اور کہاں سے آیا اس نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو ہوں میں سلطان الانبیاء کا کلمہ گو ہوں میں ان کا چانے والا ہوں میں ان کا محب ہوں اس نے کہا کہ یہاں سے جلدی جاؤ ادھر سے جلدی جاؤ تمہارا راستہ ادھر نکل جاؤ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہاں پہ پانی کسی کو لینا منائے انسان کو آنا ہی یہاں پہ پہلے منائے تمہارا کیسے گئے اور جب انہوں نے کہا صحابی نے کہ ہم رسول خدا کے ماننے والے ہیں ان کے صحابی ہیں تو یہ چونکہ جانتے نہیں تھے رسول خدا کو یہ کون سے پتا ہے سخت ترین شیطان تھے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی بادشاہت کو قبول نہ کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھے آپ کو پتا جائے گا قرآن میں ان کی بھی سلطنت کو انہوں نے نہیں مانا تھا کہ تُو ہے کون ہم تو سلیمان کی بھی بادشاہت کو نہیں مانتے تو تُو کون ہے انہوں نے کہا کہ تُو ہمیں جانتا نہیں ہے ہم سلطان الانبیاء کے صحابی ہیں ان کے محب ہیں اب اس نے کہا کہ سیدھی سیدھی یہاں سے ریت سے نکل جاؤ اگر جان کی امان چاہتے ہو تو یہاں سے جلدی چلے جاؤ تو صحابی رسول نے کہا کہ میں رسول اللہ کا حکم مکمل کیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا انہوں نے کہا کہ جانا ہوگا شیطان نے کہا کہ تجھے جانا ہوگا انہوں نے تلوار باہر نکال دی تلوار نیام سے نکالی نیام پھینک دی اور جیسے ہی تلوار نکالی تو وہ شیطان جو ہے وہ حضرتیں ابو العاس بن ربی آ کے اوپر آ کے گرا سینے کے بل اس کے اوپر آ گیا اب یہ ایسا حال تھا کہ اب مثال لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت ابو العاس بن ربی آ کا حال ایسا تھا کہ جیسے بہت بڑے پرندے کے ہاتھوں میں یا کسی بہت بڑے جانور کے ہاتھوں میں چھوٹی سی چیڑیا ہو ایسا حال تھا صحابی رسول کا اور جب ہم ادھر قریب گئے تو آپ کی روح جسم سے نکل چکی تھی اور آپ کا پورا جسم کالا ہو گیا تھا جل کے جنات کس سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ جل کے بلکل بلکل کالا ہو گئے ان کا چہرہ یعنی کی پورا جسم ان کا کالا ہو گیا جل کے یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دی یہ واقعہ یہ جو صحابی یہاں پہ آئے تھے وہ دوڑتے ہوئے رسول خدا کے پاس گئے دیکھا کہ رو رہے ہیں یا رسول اللہ عرض کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں تو فرمایا کہ ابھی ابھی جو خبر تم دینے آئے ہو وہ یبرائیل مجھے دے کے چلے گئے کہ ابو العاص بن ربیہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اس کا مقام اللہ نے جنت میں رکھا ہے اب کون جائے ہیں جب یہ حادثہ ہوگا آپ جائے کون اتنی ڈراؤنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو پانی لے کے آئے میں اس کی جنت کی زمانت لیتا ہوں نہیں کسی نے ہمت نہیں کی اب کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکان ہوئی سرکار کے چہرے پہ مسکرات ہوئی ارضی کہ یا رسول اللہ یہ مسکراہت کیسی آپ نے فرمایا ذرا راستہ دو علی آ رہے ہیں ذرا راستہ دو علی آ رہے ہیں ذرا راستہ دو اور مولا علی علیہ السلام تشریف لائے رسول خدا کے الفاظ ہے کہ بس جتنی مشکل آنی تھی آ چکی اب مشکل کشا آ چکے ہیں اب مشکل کشا آ چکے ہیں لہذا یا علی جاؤ جا کے پانی لے آو رسول خدا نے فرمایا کہ علی اگر جاہو تو آرام کرلو اس کے بعد جاؤ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا جذبہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری تمام تھکاوٹ اس وقت دور ہو جاتی ہے جب آپ مجھے کوئی حکم عطا فرماتے ہیں لہذا میری تمام تھکاوٹ دور ہو گئی جب آپ نے مجھے پانی لانے کا حکم دیا لہذا میں جا رہا ہوں مولا علی علیہ السلام چلے رسی اور ڈول لے کر جیسے رسول اللہ مولا علیہ السلام پہنچے اور یہی جو حضرت ابو العاص بن ربیہ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہی مولا علیہ السلام کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ گئے اب مولا علی نے کونے کے پاس جا کے دور تھوڑا ایک دائرہ بنایا آپ نے فرمایا کہ اسی میں رہنا باہر رہی نکلنا اسی میں رہنا مولا علی کونے کے قریب پہنچے کونے کے قریب پہنچے بس ایسے ہی وہ جھن دوبارہ نکلا دوبارہ نکل کے اس نے وہی بات کہی کون ہو کہاں سے آئے ہو اب مولا علی اب دیکھیں جواب بدل گیا کیونکہ آنے والا بند آنے والی ہستی بدل چکی ہے اس کا سوال وہی لیکن جواب یہاں پہ بدلہ ہوا آپ نے فرمایا کہ جانتا ہے میں کون ہوں میں علی ابن ابی طالب ہوں میں اللہ کا ہاتھ ہوں میں اللہ کی تلوار ہوں میں اللہ کا شعر ہوں سوچ سمجھ کے ہوش میں رہ کے مجھ سے بات کرنا اس نے کہا کہ تم ہمیں نہیں جانتے ہم تو وہ ہیں جس نے سلمان نبی کی بھی بادشاہت کو قبول نہ کیا تھا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اور ہوں گے میں اور ہوں وہ اور ہوں گے جو مجھ سے پہلے آئے اور تم نے اسے جواب نہ دیا میں اور ہوں لہٰذا وہ ویسے ہی جیسے آپ سے پہلے گرنا چاہا مولا علی پہ مولا علی نے تلوار نکالی ظلفکار اور اس کے کمر سے دو ٹکڑے کر دیا وہ پہنچا جہنم میں اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ ڈول اور رسی ڈالو کونے کے اندر کونے کے اندر ڈول ڈالی رسی کٹ گئی ڈول چلی گئی رسی باہر پھینک دی گئی مولا علی نے فرمایا کہ کون ہے جس نے یہ جسارت کی کس میں اتنی حمد ہے تو ایک اور نکلا دیو جن خبیص ایک اور خبیص نکلا وہ بھی چاہا کہ مولا علی پہ حملہ کرے لیکن مولا نے اسے بھی فرنار کیا اسی طرح چار مرتبہ مولا علی نے ڈول ڈالی چار مرتبہ رسی کٹی نو یا دس ڈول مولا علی لے کے گئے تھے پانی بھرنے کے لئے چار مرتبہ ڈول کٹی اور چار مرتبہ رسی باہر آئے چار مرتبہ الگ الگ باہر آتا گیا مولا نے فرمایا کہ جس میں ہمت ہے وہ بہار آئے اب اندر سے شیطان تو شیطان ہوتا ہے اندر سے آواز ہے کہ خود میں ہمت ہے تو اندر کیوں نہیں آ جاتے اگر خود میں اتنی ہمت ہے تو خود کیوں نہیں آتے کوئے میں مولا نے صحابیوں سے فرمایا کہ لاؤ میری کمر پہ رسی باندھو مولا نے فرمایا میری کمر پہ رسی باندھو اب وہ کہ یا علی آپ کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا یا علی آپ ہی کا سہارہ ہے آپ ہی کا سہارہ ہے یا علی کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کرنی لہذا جو ہو جائے اسے مکمل کرنا ہے مولا علی علیہ السلام نے رسی باندھو کمر پہ جیسے ہی مولا علی اندر گئے رسی کٹ گئے رسی بہار اندر مولا علی مولا علی کونے میں رسی کٹ دی گئی اب یہاں پہ پریشان کوئی آواز اب نہیں آتی تھوڑی تھوڑی آواز پہلے مولا علی کی آئی مولا علی فرماتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا علی کی تکبیر کی آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ دیر آواز آئی مولا علی کی جب تک مولا علی کی آواز آتی رہی صحابہ کو ٹھنڈک رہی آواز آنا بالکل بند ہو گئی بالکل بند ہو گئی گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہاں پہ کچھ دیر کے بعد ایک اور آواز آئی اب وہ کسی ایک کی نہیں تھی بہت ساری آواز ایک ساتھی وہ آواز یہ تھی کہ یا علی ہماری جان چھوڑ دیں ہمیں امان دے دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں اب تو ہم پہ جنگ تم سے واضح ہو چکی ہے تم نے ہمارا بندہ قتل کیا لہٰذا جنگ تب تک ہوگی جب تک تم کلمہیں توحید کو قبول نہیں کر لیتے لہٰذا تم ولایت رسالت اور توحید کو قبول کرو اور انہوں نے کلمہ مولا علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پڑھا لا الہہ الا اللہ مکمل کلمہ لکھا ہے لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ اور مولا علیہ نے وعدہ لیا کہ تب تک تم امان میں رہو گے جب تک تم یہاں کسی کو پریشان نہیں کرو گے اگر تم نے کسی کو پریشان کیا تو سمجھ لینا تمہارا وہی حال ہوگا مولا علیہ علیہ السلام کوئے میں ہی تھے یہ سارا ماجرہ اب جب وہ آواز آئی اللہ اکبر کی اور پھر ان جنوں کی آواز کہ یا علیہ ہمیں امان دی دی یا علیہ میں چھوڑ دی دی کچھ دیر کے بعد آواز بند ہو گئی اب رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مسکراتا چہرہ لے کر کوئے کے قریب آگئے مسکراتا چہرہ لے کر رسول خدا کوئے کے قریب آئے اور آپ کا چہرہ مسکراتا دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکر آ رہے ہیں فرمایا کہ جبرائیل نے آکے خبر دے دی مجھے جبرائیل نے مجھے خبر لاکے دے دی صحابہ نے اس طرح سے کوئے میں جھکے دیکھا اس طرح سے جھکے کوئے میں دیکھا جھکے کوئے میں علی باہر کھڑے تھے کوئے میں جھکے ہیں اور دیکھنا چاہا جو علی نہ نظر آنے والی قوم سے لڑ سکتا ہے وہ پل بھر میں کوئے سے باہر کیوں نہیں آ سکتا دیکھنے کے کوئے میں مولا علی مولا علی رسول خدا کے قریب کھڑے تھے اب رسول خدا نے فرمایا کہ چلو کام کیا تھا جو اصل چیز تھی وہ کیا تھی پانی بھرنا تھا سرکار نے فرمایا کہ چلو تو عرض کی مولا علی کی خدمت میں بھی عرض کی یا علی پانی کا کیا ہوا ہم تو پانی کے لئے یہ ساری مشکتیں اٹھائیں مولا نے فرمایا کہ چلو خیمے میں ساری مشکیں پانی سے بھری ہوئی ہیں ساری مشکیں پانی سے بھری ہوئی ہیں اب یہاں پہ جبرائیل نے خبر کیا دی کہ اندر بیس ہزار جنات کو مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا بیس ہزار جنات کو اور ساٹھ ہزار قبیلے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ساٹھ ہزار قبائل قبیلے کی جمع کٹم کی جمع قبائل ساٹھ ہزار قبائل کو مولا علیہ السلام نے اسلام قبول کروایا ان میں جو بادشاہ تھا ان کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوا اس کا بیٹا مولا علی کے ہاتھوں پہ اسلام لیا وہ جو بیٹا تھا جس کا نام تھا زافر جسے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے باپ کی جگہ اب تجھے میں بادشاہ بناتا ہوں زعفر اب یہ زعفر جو ہے زعفر جن آپ نے قصے بھی کچھ سنے ہوں گے لیکن آج میں کچھ مسائب بھی پہنچانا چاہتا ہوں جناب زعفر جن سے ان سے جو روایت ملی ہے کتابوں کے اندر یہ موجود ہے یہ کوئی پھیک پھانک والی بات نہیں ہے کہ کسی مولوی سے سن لیا کتابیں موجود ہیں سوانی ہے جناب زعفر یہ کتاب موجود ہے اس کے بعد ایک اور کتاب کا بھی حوالہ میں شروع میں دے چکا جناب زعفر جو ہے ایک واقعہ کتاب کے اندر موجود ہے سوانی ہے زعفر جن میں یہ واقعہ مکمل موجود ہے کہ ایک بندہ سفر کر رہا تھا کشتی کے سہارے سے سمندر سے ہوتا ہوا اب قدرتی وہاں پہ توفان آیا کشتی ٹوٹ گئی اور وہ بندہ بےہنچ تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ناؤ کے ایک پھٹے پہ ایک پاٹیے پہ بس وہ ٹکا ہوا تھا اور وہ ایک کنارے پہ تھا وہ جب دیکھا اس نے دیکھا کہ بس ریگستان رن اور کچھ نہیں جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے کوئی بندہ کسی ایک کی آواز آتی ہے اتنی دھراؤنی آواز اور رونے کی آواز جب یہ آواز رکتی ہے بند ہوتی ہے اس کے بعد ہزاروں آواز رونے کی آتی ہے ایک آواز رکتی ہے اس کے بعد ہزاروں آواز رونے کی آتی ہے یہ بندہ پریشان ہوا آگے تھوڑا چلا تھوڑا آگے چلا اس نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑے بڑے بال عجب اس کا چہرہ اور وہ آنکھوں اس کے خون جاری اور وہ کچھ لکھ رہا تھا زمین پہ زمین پہ جب وہ کچھ لکھ لیتا ہے وہ روتا ہے اور بےہنش ہو جاتا ہے کچھ لکھتا ہے زمین پہ روتا ہے بےہنش ہو جاتا ہے جب وہ بےہنش ہوا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں پشت کی طرف سے جا کے دیکھو کہ یہ لکھ کیا رہا ہے اور رو کیوں رہا ہے جب اس نے جا کے دیکھا جب جا کے دیکھا اس نے تو زمین پہ لکھا ہوا تھا حسین زمین پہ لکھا ہوا تھا حسین اور یہی نام حسین کو دیکھ کر وہ روتا تھا اس نے جب دیکھا تو اسے تھنڈا کوئی کہا یہ بھی میرے مولا کا ماننے والا چاہنے والا ہے تب ہی تو یہ نام دیکھ کے روتا ہے اسے ہوش آیا اس نے کہا کہ کون ہو تم یہ جو سفر کشتی میں بھٹک گیا سہارا میں پوچھا کہ کون ہو تم تو اس نے کہا کہ یہ سوال تو میرا تجھ سے ہونا چاہیے کہ تُو کون ہے اور انسان تو یہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا تُو کیسے آ گیا اس نے وہ واقعہ بتایا کہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا لہٰذا میں اس طرح سے یہاں پہ پہنچاؤں پھر اس نے پوچھا کہ اب آپ تو بتایا کون ہے آپ نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں میری تو کوئی ہستی نہیں میری تو ہستی مٹ چکی ہے کہ نے کہا میں زعفر جن ہوں انہوں نے بتایا نہیں پہلے تو یہ جو مسافر تھے اس نے کہا کہ تجھے اس کی قسم جس کا نام تو لکھ رہا ہے اس کی قسم انہوں نے کہا کہ میں زعفر ہوں جنوں کی قوم سے ہوں میں اور جن کا بادشاہ کبھی ہوا کرتا تھا جیسے ہی اس نے سنانا کہ زعفر جن تو اس نے کہا یہ جو مولائی چاہنے والا تھا جو مسافر راستہ بھٹک چکا تھا قبیلہ بربر سے تھا اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے تیری آنکھوں کو چومنے دیکھے ان آنکھوں نے میرے مولا کا دیدار کیا ہوا ہے مجھے ان آنکھوں کو بوسہ لینے دے تاکہ میں ان آنکھوں کو چوم سکوں اور مجھے وہ شرف حاصل ہو سکے کہ میں نے اس آنکھ کو چمع کی جس آنکھ نے حسین ابن علی کو دیکھا تھا اس نے کہا کہ مجھے کربلا کا کچھ واقعہ سنا کیونکہ تُو نے زعفر جن سے کہا قبیلہ بربر کے فرد نے کہ تم وہاں موجود تھے تم نے وہ واقعہ دیکھا میں نے پڑھایا کتابوں کے اندر کہ تم وہاں موجود تھے کربلا میں تم نے وہ واقعہ دیکھا جو مولا حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم ہوئے انہوں نے کہا کہ خدا کیلئے یہ مجھ سے نہ کہلو وہ مجھے یاد نہیں لاؤ میری روح نکل جائے گی میرے جسم سے یہ نہ کرو انہوں نے کہا کہ تجھے فاطمہ زہرہ کے حق کا واسطہ تجھے علیہ مرتضی کے شکستہ سر کا واسطہ تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی دات کا واسطہ مجھے وہ بتا انہوں نے کہا کہ میری بادشاہت کا سالانہ جشن تھا میری طرف دیکھنا سب بادشاہت کا سالانہ جشن تھا تیسوہ جشن لہٰذا ہر سال ہم کیونکہ جس کے صدقے میں میں بادشاہ بنایا گیا مولا علی میں وہ ہر سال جشن رکھتا تھا اسی دن اسی تاریخ کو اور اگر یہی آپ دیکھیں تو وہ دس محرم ہوتا ہے کیونکہ یہ دس محرم کا واقعہ کہہ رہے تھا کہ میں جشن میں تھا اور میں نے قبیلے کے دو افراد آئے جو چیختے چلاتے میرے دربار میں پہنچے روتے ہوئے پہنچے میں نے ان سے پوجھا کہ کونسی چیز نے تمہیں اس طرح سے رونے پر مجبور کر دیا کہ آج میری بادشاہت کا دین ہے آج اتنا بڑا خوشی کا دین ہے اور تم اس طرح سے روتے ہوئے چلے آئے تو ان دونوں نے کہا کہ کیا تجھے پتا بھی ہے کہ جس کے صدقے میں تو بادشاہ بنا ہے اس کا گھر اجڑا ہے کہ تجھے پتا بھی ہے زعفر اپنی مسجد سے اٹھے اور جو تاج سر پہ پہنا ہوتا اسے اتار کے پھینک دیا سر کا تاج اتار کے پھینک دیا کہ پھر سے کہے تنہے کیا کہا تو ہوش میں تو ہے تو نے کیا کہا اور تجھے کس نے کہا تو ان دونوں جن کے جو جنات کے قبیلے میں سے تھے ان دونوں نے کہا کہ ہم آ رہے تھے اس جشن میں ہمارا گزر پرواز کرتے کرتے ایراک کی سرزمین کربلا سے ہوا ہمارا گزر ایراک کی سرزمین ہے کربلا سے ہوا اور ہم نے دیکھا کی تیرے امام کے لال کو کربلا میں لوٹا جا رہا ہے فاطمہ زہرہ کے چمن کو اجارا جا رہا ہے زہرہ کے لال کے پالوں کو پامال کیا جا رہا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ اپنی فوج کو حکم دیا زعفر جن نے کہ جتنا جلدی ہو سکے سامان تیار کرو جنگ کے لئے چلو پل کی پل میں قوم جنات جنگ کے لئے تیار ہوئی اور پہنچی سرزمین کربلا زعفر جن خود کہہ رہے ہیں کہ میں سرزمین کربلا پہ پہنچا تو وہاں جب میں نے دیکھا مولا حسین علیہ السلام ہزاروں زخموں سے زخمی تھے ہزاروں زخم میرے مولا کے جسم پہ لگے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا کہ میرے مولا حسین تنہانہ تھے جو نگاہیں میری دیکھ رہی تھی وہ ظالموں کی نہیں دیکھ رہی تھی ظالموں نے حسین کو تنہا سمجھا تھا لیکن جو نگاہیں میں نے دیکھی جو میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا لاکھوں کا لشکر تیار ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ بھی لاکھوں کا لشکر تیار حضرت مکائل کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تیار اسرافیل کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تیار اتنا ہی نہیں میں نے دیکھا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء صف بصف نصرت حسین کے لئے ان کی ارواح بھی موجود ہے امام حسین کی نصرت کے لئے وہاں پہ موجود ہے اور اتنا ہی نہیں میں نے سید الانبیاء کو بھی دیکھا میں نے علی مرتضی کو بھی دیکھا جو نگاہیں میری دیکھ رہی تھی میں نے دیکھا انہیں زعفر نے سوچا کہ اتنا بڑا مجمع اور مجھے کہاں میرا مولا پہچانے گا ابھی انہوں نے خیال ہی کیا تھا کہ میدان سے آواز آئی کہ زعفر تجھے تیرے مولا نے بلایا ہے زعفر تجھے تیرے مولا نے بلایا جناب زعفر پہنچے وہاں پہ زعفر جن پہنچے اور مولا کی خدمت میں حاضروں میں قدموں پہ بوسا دیا کہ مولا یہ کیا حال ہے آپ مجھے اجازت دیں ان تمام کو ایک جھٹکے میں جہنم میں پہنچا دوں آپ نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو یہ لشکر یہ تم سے پہلے میری نصرت کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ تم سے پہلے انہیں جہنم پہنچانے کو بیتاب ہے لیکن یہ نظر نہیں آئیں گے تم جو قوم ہو وہ نظر نہیں آتی اور یہ میں ناانصاف ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا کہ میں نا نظر آنے والوں کو نظر آنے والوں کے ساتھ لڑا دوں لہٰذا میں تمہاری اس سے لڑائی نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں اجازت بھی نہیں دوں گا اس نے دیکھا کہ ایک زخم مولا حسین کے ہاتھوں پہ ایک بہت گہرا زخم تھا یہاں پہ تو آپ نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اسے دبایا جب مولا نے ہاتھ اٹھایا تو دیکھا زعفر نے کہ مولا یہ کیا ہے یہ زخم آپ نے فرمائے کہ یہ زخم زندگانی نہیں میرے اسغر کی نشانی ہے یہ زخم جنگانی نہیں یہ میرے اسغر کی نشانی ہے جب میں اسے دیکھتا ہوں مجھے میرا اسغر یاد آتا اسغر میرا گود میں تھا میرا اسغر گود میں تھا اور جب میرا اصغر گود میں تھا تو وہ تیر جو اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا میرے ہاتھوں پہ پیوست ہو گیا اور یہ جب بھی زخم دیکھتا ہوں مجھے اصغر کی یاد دلاتا یہ اصغر کی یاد دلاتا ہے یہ زخم زندگانی نہیں میرے اصغر کی نشانی ہے جب مولا کا اس نے چہرہ دیکھا تو مولا کے ہونٹ سوکے ہوئے تھے مولا حسین کے ہونٹ سوکے مولا پانی لا دو مولا پانی لا دو پانی مولا حسین علیہ السلام نے زعفر کا ہاتھ پکڑا زعفر کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے قبر عباس کے پاس قبر علی اکبر کے پاس قبر علی اصغر کے پاس قبر قاسم کے پاس آپ نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو میرا قاسم میرا اکبر میرا عباس میرا اصغر پیاسے دنیا سے چلے گئے میں پانی پیلوں یہ سب پیاسے چلے گئے دنیا سے کیا میں پانی پیلوں مولا کچھ تو خدمت لیجئے مجھ سے کچھ تو خدمت لیجئے امام نے فرمایا چلا جاں جلدی کربلا چھوڑ دے مولا حسین کی صدا آئی کہ جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کے چلے جاؤ میکائل تم بھی فوج لے کے چلے جاؤ آواز ہے کہ مولا کیا بات ہے فرمایا فاطمہ زہرہ کی سواری آنے والی کربلا میں فاطمہ زہرہ کی سواری آنے والی لہٰذا سب اپنے اپنی جگہ سے چلے جاؤ اپنے مقام پر جناب نے رافر جاتے جاتے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا مولا کچھ تو مجھ سے خدمت لیجئے آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کو یاد رکھنا جب بھی تھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا اور زندگی بر زندگی جہاں تک ہو سکے مجھ پہ گریہ کرنا بس اسی دن سے میں نے سلطنت چھوڑ دی بادشاہت چھوڑ دی حکمرانی چھوڑ دی اور یہ سہرہ میں نے مولا حسین سے صدقے میں لے کے میں یہاں آ گیا اور یہی پہ گریہ کر رہا ہوں اور میں اس وقت تک گریہ کروں گا جب تک میری جان میں جان میں روتا رہوں گا عشق بہاتا رہوں گا اس نے کہا کہ پھر یہ اور آوازیں کیسی ہیں ایک تور روتا ہے وہ دوسری آوازیں کین کی تو زافر جن نے کہا کہ میں اکیلا تو تھوڑی نہ آیا تھا یہاں پہ جو میرے محبت کرنے والے تھے انہوں نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی اور جب میں روتا ہوں جب میں رو کے تھک جاتا ہوں بے ہوش ہو جاتا ہوں پھر وہ مولا حسین پہ گریہ کرتے ہیں وہ میں مولا حسین پہ عشق بہاتے ہیں یہ گریہ کرنا یہ عشق بہانا جو نا نظر آنے والی قوم کر رہی ہے اس سے کم سے کم نظر آنے والے انسانوں کو تو غیرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو نظر نہیں آتا وہ امام حسین پہ گریہ کرے اور جو نظر آتا ہے اسے امام حسین کے غم میں غمگین ہونا بھی نصیب لوگا کربلا یہ بھلا دینے والی چیز نہیں ہے نہ کبھی کوئی بھلا پائے گا جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھلا دے کربلا کو مولا حسین علیہ السلام وہ مشیعت کے تابع تھے زعفر نے کہا کہ مولا بدر میں تو نانا کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بیجا تھا آپ نے فرمایا کہ زعفر وہ اللہ کے حکم پہ آئے تھے تو میری محبت میں آیا ہے دیکھئے اللہ نے یہ فرشتوں کی فوج یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اگر میں چاہوں تو ان کی مدد لے سکتا ہوں ان کی مدد لیا بغیر میں انہیں فنا کر سکتا ہوں لیکن تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یہ اللہ کی مشیعت نے چاہا ہے کہ میں اپنے خاندان سمیت اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرٌ وَآمِرَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجون سبحان ربی کا رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ